ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل دیلیشیس فوڈ میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بریڈ روڑی جی ہاں بریڈ کی روڑی جسے ہم صرف ہاپ کیجی دودھ اور چار بریڈ سے بنائیں گے آپ اسے مہمانوں کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں سچ کہوں کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ اس میں بریڈ ہے تو چلیے میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں نے ہاپ کیجی فل فیٹ دودھ لیا ہے اور اسے بوائل کرنے کے لئے گیس پہ رکھ دیا ہے اور اسے چمچ سے دھیرے دھیرے سے چلاتے رہیں گے میڈیم آج پہ ہم اسے گرم کریں گے اب میں نے چھوٹے سا اس کا چار بریڈ لیا ہے اس کے سائٹ کا سب کاٹ لیں گے اگر آپ کے پاس بڑا بریڈ ہے تو آپ دو ہی بریڈ لیں اور اس طریقے کا جب ہو جائے تو اسے توڑ کے مکسر گرینڈر میں ڈال کے اس کا پاورڈر تیار کر لیں گے دیکھیں میرا پاورڈر ریڈی ہو گیا ادھر دودھ بھی میرا بوائل ہو کے گاڑھا ہونے لگا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبل اسپون چینی ڈالیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اسے دھیمی آج پہ چلاتے رہیں گے ہمارا دودھ گاڑھا ہو جائے جب ہمارا دودھ گاڑھا ہونے لگے گا تب ہم اس میں جو بریڈ پیس کے رکھے تھے پاورڈر اس کو اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر دیں گے اب ہم اسے چلاتے رہیں گے اور ساتھ میں اس میں ہاف ٹیسپون الائچی پاورڈر میں نے ڈالا ہے اسے دھیمی آج پہ چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری ربڑی نیچے سٹے نہیں ورنہ ربڑی کا ٹیسٹ ہمارے خراب ہو جائے گا چلیے اب ہم اس میں ڈرائی فروٹ ایٹ کریں گے ون ٹیسپون میں نے ڈرائی فروٹ ڈالا ہے آپ کو جو پسند ہو وہ ڈرائی فروٹ آپ اپنے پسند سے ڈال سکتے ہیں اور اسے چلاتے رہیں گے کہ یہ نیچے چھپکے نہ اسے چلاتے رہی ہے جب تک گاڑھا نہ ہو جائے تب تک ہمیں اسے چلاتے ہی رہنا ہے دیکھیں ہماری ربڑی اب گاڑی ہو رہی ہے اب ہم اس میں ایک بھوند کیوڑا ایسنس ڈالیں گے ساتھ میں ہاف ٹیسپون گھی ڈالیں گے حلوائی کے جیسے ٹیسٹ آئے گا بہت بڑیاں ہوتا ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں دیکھیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے ہماری ربڑی اب گاڑی ہونے لگی ہے آپ ایک بار اسے ضرور ٹرائی کریں بہت بڑیاں ہوتا ہے بن کر یہ بچے بڑے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آئے گا دیکھیں میری ربڑی اچھی خاصی اب گاڑی ہو گئی ہے اب ہم اس مومنٹ پہ گیس کو آپ کر دیں گے اور ربڑی کو تھنڈے ہونے کے لئے رکھ دیں گے آپ اس کے اور بہتر ریزلٹس پانے کے لئے اسے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں تھنڈی ہونے کے لئے دیکھیں میں اسے سرف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کیا لذیذ ربڑی بن کے ریڈی ہوئی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کریں اب میں اسے ڈرائی فروٹ سے گانش کروں گی اسی طریقے کہ میری چار پیالی بن کے ریڈی ہوئی ہے دو میں نے فریز میں رکھی ہے تھنڈی ہونے کے لئے دو آپ کو دکھا رہی ہوں آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریں آپ کے گھر والے کو پریوار کو سب کو بہت پسند آئے گی آپ ایک بار اسے ٹرائی کر کے مجھے کومنٹویں بتائیں کہ اس کی ریسپی کیسی ہوئی ہے اس ربڑی کو بنا کر آپ مہمانوں کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں یقیناً انہیں بھی بہت پسند آئے گی چلیے میں چلتی ہوں گوڈ بائی ٹیک کیئر